اسی ایسٹر میں اس دکانتے موجود ہیں جتھے نفدیب سنگھ نے اپنی کار جڑی ہے سجائی سی فلندے نال کار سجائی سی تو اسی دیکھ ساتھ دے ہوں یہ وہی دکان ہے جتھے سویرے ساڑے اٹھ وجے نفدیب سنگھ اپنی کار سویفٹ ڈیزائر لے کے پہنچا سی گا کیونکہ برات والی کار بک کرائی گئی سی اور بک کران تو بعد ساڑے اٹھ وجے قریب اسے دکانتے او کار لے کے پہنچا سی گا اور ایتھے ہی فلندے نال کار سجائی گئی سی اس تو بعد دو لوگ دسیا جا رہا ہے کہ دو لوگ آنڈے نے اسی کار دے ویچ بیندے نے اس تو بعد چلے آنڈے نے اور سنگھا والے دے کول جا کے نفدیب نو گولی مار دیتی آنڈی ہے سڑنے دکان دارنے انہوں نے گال کر لینے ویر توڑنے گال کرانگے کنے بھئی آئی سی سویفٹ ڈیزائر کار اور کنے یا نہیں آئی سی ساڑے گاٹھا آئی سی گی بھائی کار گڑی سے بھائی سی گی بچ پری نالت ریوڈ دی تو مڈ کیوں چلے گئی جی اور نہ کچھ چیخہ بھی لیکن کو بیکان نہیں میں جاڑا تے آن نہیں دیتا سار ان میں نے میرے تو کوس ہی نہیں سی سب بن سب نو نا کھلے جی توڑے کو گڑی پہلا بک کرائی سی گی ہاں جی پہلا بک کرائی سکی گڑی اپنے کھلے کنے دن پہلے کار لی اور سکی سکی سار بک کی کی آگیا بیٹھے دو آئے سنڈال بیٹھے سکے اور تیار ہو کے آئے سکے یا کس طرح سکے تیار نہیں ہوئے سکے یہ ہوتا ہی سکے جیو ہاں جی کپڑے جی آئے سکے پرانی پائے سکے کپڑے جیو گل بات کی کپڑے سکے گل بات میں تیان دیتا نہیں جی میں اندر ہی آکے بھیک ہے کسی دیار تیو گل بات کر کے گڑی جو بھیکے نال چلے گئی جی جدو وہ دنے جانے آئے وہ دو گڑی ہے تھے تیار ہو ری سکی سکے یا تیار ہو چکی سکے تو تیار ہو تو میں سیاہت ہی سکی کار جی بات ریول نے پھون لائے سکے بھائی نے لائے سکے پھون مندے پھر بات چاہ گئے سکے اچھا انہوں نے پھون لائے سکے پھون لائے سکے چلے گئے سکے سوانو جی بلکل سوانو جی ایس دکان تو چلے گئے سکے جس طرح دکاندار دا کہنا ہے کہ ساڑھے اٹھوے دے قریب ہے جڑی گڑی ہے تھے آئی ہے فلانہ سجن لی کیونکہ کال پھون کار دیتا گیا سکے ڈی برات باستے سجانی آئی ہے ساڑھے اٹھوے یہ گڑی آن دی ہے اور اس تو بعد جڑا گڑی جو تو تیار ہون لگ دی ہے کہ نفدیب سنگھ انہوں نے فون کر دیا کہ گڑی تیار ہون لگ دی ہے تسی آجو تو اس تو بعد جڑے دو جانے آن دیا اور اس تھی جگہ تو گڑی دے بیچ بیہ کے چلے آن دین ہے اور پولیس بھی تسی دیکھ ساتھوں کی موقع تے موجود ہے پولیس وکھ وکھ کیمرے جڑے اکھنگا لے جا رہے ہیں جانج کار رہی ہے کہ دو لوگ کون سی گئے کنہ نے گولی ماری ہے اور رنجش کی سگی پولیس اس معاملے دے بیچ جانج کار رہی ہے لیکن حالانکہ اس معاملے دے بیچ جڑی گولی وجہی ہے نفدیب سنگھ بری طرح جکمی ہے اور اس نو لدیانا ریفر گار دیتا گیا دیپک سنگلہ نیوز ریٹنگ موجود ہے